یہ اسٹال ابھی باندنا کروائیں اور اپنا ایس اوپیز پر عمل ہو رہا ہے اس کے اوپر سختی کریں کہ جو گیٹ ہے وہ بھی ضروری ہے یہ پی ایس ایل کا جو مسئلہ تھا یہ بھی دوبارہ شروع گیا انہیں نے ختم گیا دوبارہ تو اس کی وجہ سے بھی کافی مسئلے ہیں لقصان تو ہوگا ظاہر ہے بریٹی لے کے آئے ہیں سارا سمان واپس لے کے جانا پڑے گا اسلام علیکم ناظرین پاکستان سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث سلمان عبدالواحد اور آپ دیکھ رہے ہیں جنون نیوز نیٹ وک جی ناظرین میں آج اس وقت جلانی پارک میں موجود ہوں جہاں پر جچنے بھارہ کا فیسٹیول چل رہا ہے اور بہت بڑی عوام کی تعداد یہاں موجود ہے اور لوگ بہت انجوائی بھی کر رہے ہیں آج کا موسم بہت ہی اچھا لیکن اسی کے ساتھ حکومت نے آج ایک خطرناک خبر سنا کے لوگوں کو پریشان حیران کر دیا دوبارہ سے لاؤڈن کیا جا رہا ہے اور تفریح مقامات کو بند کیا جا رہا ہے آئیے چلتے ہیں ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کیا رائے ہیں علیکم جی والیکم کیسے ہم سب یہ اللہ کا شکر یہ حکومت نے آج ایک خطرناک خبر سنائی ہے کہ دوبارہ لاؤڈن کے طرف جا رہے ہیں اور تفریح مقامات کو دوبارہ سے بند کیا جا رہا ہے دو ہفتے کے لیے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہاں پہ تو بڑا اچھا ایس اوپیز پر عمل ہو رہا ہے لوگ ماسک بھی پہن رہے ہیں گیٹ پہ انٹری بھی ماسک بھی نہیں ہے اور کافی سختی ہے یہاں پہ تو خیال ہے چلتے رہنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ گیٹ پہ انٹری نہیں ہے ویڈاوٹ ماسک بلکل تو اب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یہاں پہ بے شک ایس اوپیز پر عمل ہو رہا ہے لیکن حکومت نے یہ کر دی ہے تو اس کے بارے آپ کا یہ کہنا ہے میں تو یہی کہوں گا بھی حکومت اچھا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ میرا تو اسٹال ہے صحیح میرا تو اسٹال ہے پھر حکومت کو یہی کہیں گے کہ یہ اسٹال ابھی بند نہ کروائیں اور اپنا ایس اوپیز پر عمل ہو رہا ہے اس کے اوپر سختی کریں کہ جو گیٹ ہے مین انٹری ہے وہاں پہ ایس اوپیز پر عمل ہونا چاہیے کیسے ہیں آپ شکر اللہ پاک آپ سنائیں یہ آج ایک خطرناک نیوز سنی ہو گئی آپ نے کہ دوبارہ سے لوگ ڈون لگ رہا ہے اور تفریری مقامات اور ساری دوباروں کو ملد پسنا کلوز کر دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ یہ کہنا ہے کہ یہ صحیح تو نہیں ہے کیونکہ ہارا آدمی آپ نے مزدوری کے لیے آیا ہوئے کوئی بھی ہے جہاں سے بھی آیا ہوئے تو آپ کہاں سے ہیں میں اپنے آباد سے آیا ہوں اپنے آباد سے سٹال لگا ہے جی سٹال لگا ہوں صحیح تو حکومت نے تو اعلان کر دیا اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے ہاں مسئلہ تو ہے لیکن وہ بھی ضروری ہے یہ پی سیل کا جو مسئلہ تھا یہ بھی دوبارہ شروع گیا انہیں نے ختم گیا دوبارہ تو اس کی وجہ سے بھی کافی مسئلے ہیں لیکن زائر سی بات ہے کمت کر رہی ہے تو مسئلہ ہوگا تب ہی کر رہی ہے ویسے تو نہیں کر رہی تو مطلب آپ اس پر اگری ہیں کہ اگر لوگ ڈون لگ رہا ہے تو لگا دیا جائے زائر اسی بات ہے اب اگری تو ہنا پڑے گا کما کرنا ہونا چاہیکاге تب ہی ہونا پڑتا ہے تانی دوبارہ دوبارہ شروع ڈون لگ رہا ہے اور اکری مقامات کو بڑکیا جا رہا تو اس کے بارے میں آپ کا کہہ کہنا ہے کہہ رہے ہیں ش ش بعضب Neighات میٹو نہیں جائے بلکل۔ ratenta کو نходھ رہا ہے دو ہوتے کیلئے دیца میں ختم نہیںدمی کر رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے ٹھیک ہے جو غورمنٹ کیا escaped ایک درستان سےyuڈیوں پڑام authors اس کا نقصان تو ہوگا ہم بنیر سے آئے ہیں کے پی کے پی کے سے انجوائے کرنے ہیں آج یہاں مزا رہا ہے بہت خوب مزا ہے آپ نے آج سنو ہوگا کہ لوگ ڈون دوبارہ سے لگ رہا ہے اور تفریح مقامات دو ہفتے کے لئے بند کیے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یار یہ ہمارے لئے جو ہے نا تو افسردی کے بات ہوگی کہ ان کے ابھی موسم بہار ہے نا خوشیوں کا دن ہے اگر یہ لاگڈاؤن ہو جائے گا تو ہمارے لئے یہ افسردی کے بات ہوگی ہاں کافی عرصے کے بعد یہ دوبارہ کھولا گیا تھا اب انہوں نے دوبارہ سے رمضان بھی آنے والا ہے تو خوشیوں کے دن آرہے ہیں اور دوبارہ سے انہوں نے یہ لوگوں کو افسردہ غم سنا دیا کہ اس طرح کہ ہم دوبارہ لوگ ڈون لگا رہے ہیں اور تفریح مقامات ہر چیز کو بند کیا جا رہا دوبارہ لوگ ڈون لگایا جا رہا ہے تو اب کیا کہنا یہ ایسا ہونا چاہیے نہیں تو ہم تو یہ بولنگ ہے یہ تو ہونا بھی چاہیے کیوں کہ ایس اوپی سے کس کو پالو کیا جائے نا اگر میری خیال سے اگر لوگ آئے بھی یہاں پر ایس اوپیز کو پالو کرے حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کو وہ دینا کہ آپ آئے اور یہاں پر ایس اوپیز پالو کر کے اس پر عمل کریں جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ کچھ لوگوں کہنا ہے کہ یہ لوگ ڈون لگا دیا جائے لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ نہاں لگا جائے گی ان کو اس سے ان کو نقصان پہنچا جائے گا تو حکومت سے اپیل ہے کہ اس پر غور کیا جائے اور لوگوں پر سختی کیجئے ایس او بیس کے اوپر کہ وہ ایس او بیس پر عمل کری ہے اور لوگڈوں نہ لگائے اس سے پاکستان کے بھی حالات اور زیادہ خراب ہوتے جائیں گے عوام اور زیادہ مشکل کا شکار ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ٹیم کو جلد دی اللہ حافظ